بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتو آپ سب خیرت سے ہمیں آج کی ویڈیو کے انہوں ہم لوگ بسکس کرنے ہیں پیتاغورس تھیورم کہ پیتاغورس کا کیا تھیورم طور ہم لوگ اس کو کیسے سالف کر سکتے ہیں کسی ایکویشن کے ہم لوگ پیتاغورس سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیتاغورس کی ہے پیتاغورس ایک سائنٹسٹ کا دام ہے جس نے اپنے نام کے تھیورم پیش کیا اور تھیورم ہم لوگ کسی سو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ایک لاؤ ہوتا ہے ایک تھیوری ہوتی ہے اور جس کے تحت ہم جس طرح کمرزی کوئشن ہوتا ہم اس تھیوری کے تحت سالف کر سکتے ہیں شرط یہ کہ وہ اس کے ڈیپینڈنٹ ویلیوز ہونی چاہیے اب پیتاغورس نے کس چیز کا تھیورم دیا تھا کیا اس کا کونسپٹ تھا جیسے اور سائنٹسٹ نے تھیورم دیا دی مورگن کی طرح اور سائنٹسٹ آفری ڈی مورگن کا بھی تھیورم تھا مزید اور سائنٹسٹ نے اپنے نام کے تھیورم انوینٹ کیا اور پھر بتایا اور تھیوریز دی کہ یہ ایسے ہوگا تو ایسے سالف ہوگا پیتاغورس نے ایک تھیورم انوینٹ کے دنیا کے اندر اور پھر لوگوں کو بتایا اور لوگ جتنے بھی اس کے اندر ہم لوگ ویلیوز رہتے ہیں تو ہمیں وہ ویلیو ملتی ہے اچھا پیتاغورس میں جو ہمارے کونسپٹ دیا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوتا ہے ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے یہ ہی رائٹ اینگل ٹرائنگل ھائنگل ہم لوگ اس ٹرائنگل کو بتایا جاتے ہیں جس کے اندر ہو اینٹک اینگل میں ہو رہی ہو تھی ہے تو پیتاغورس کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہ swatch لائٹ اینگل ٹرائنگل کے سامنے ہے جو ہوتا ہے وہ ہائیپوٹینیوز ہو تھی رہ ہے کیوں ٹھیک ہے اور جو نیچے ہوتا ہے اسے نیچے کہا جاتے ہیں اس کو ہم لوگ بیس بول دی ہیں ٹیک ہے اور اسے پرپینڈگولر کہا جاتا ہے صحیح ہو گیا یہ اس نے کہا کہ آپ کے پاس اگر ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے تو اس رائٹ اینگل ٹرائنگل کی جو ویلیوز ہے مثلا جو بیس اور پرپینڈگولر ہے اگر ان کو ایڈ کرے تو وہ ایک ہائپوٹینیس کے برابر ہے وہ کہتا ہے یہ جو دو لائنز ہیں یہ جو دو سائٹز ہیں اس سے اگر آپ ایڈ کردیں تو وہ ہائپوٹینیس کے برابر آئے گا ٹھیک ہو گیا دو سائٹز ایک یہ سائٹ اور ایک یہ سائٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس تاہینا فگر جس کے یہ کونے جو آپس میں ملنے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ورٹیس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ورٹیس اس کو بھی ورٹیس کہا جاتا ہے ہر کونے اس کو اس پوری لائن کو سائٹز کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے یہ اس کی سائٹز ہیں اسی طرح یہ بھی ٹھیک ہے اور جو اندر والے ہوتے ہیں وہ اس کے اینگلز کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے انگلز جو اندر ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں انگلز ہوتے ہیں یہ ایک concept ہوتا ہے ہمارے پاس geometric اندر یہ اس سے ہٹ کے باتے لیکن میں اس لئے بتایا ہے کہ پیتاؤرس اس نے کہا تھا جب دو سائٹز ہوں گی ایڈ وہ ایک سائٹ کے برابر ہے ٹھیک ہو کہ یہ پیتاؤرس کا تھیرم تھا اب اسے ثابت اس نے کیسے کیا اس نے پروف کیسے کیا وہ کہتا ہے اگر ہم لوگ ان دونوں سائٹز کو پلس کریں مثلا یہ ایک سائٹ ہے ہائپوڈینیس وہ کہتا ہے اس یہ برابر ہے پرپینڈگولر پلس بیس کی یہ اس کی تھی سٹیٹمنٹ تھی اب وہ کہتا ہے کہ ہائپوڈینیس کا ہول سکوئر بھی لینا ہے پرپینڈگولر کا بھی سکوئر لینا ہے اور بیس کا بھی سکوئر لینا ہے یہ اس نے فارمولا invent کیا تھا ہائپوڈینیس کا ہول سکوئر ایک سکوئر پلس بیس سکوئر ٹھیک ہو کیا کہ دو سائٹز کا سکوئر ایک سائٹ کی سکوئر کے برابر ہے یہ پیتاؤرس کو کونسیپ تھا تھئرم تھا اس کے اندر مائٹرک کے نائن کے اندر سکوئر میں پیدا اور اس کے دو سکوئر ہیں جس کے اندر وہ پورا اس نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس سی سکوئر ایک سکوئر پلس بی سکوئر اب یہ کیا کہانی ہے یہ کیا موجرہ ہے کہ سی سکوئر ایک سکوئر ایک سکوئر ایک سکوئر ایک اس نے نام دی ہوئے ہم جیسے کسی انسان کو نام دیتے ہیں اس نے اس کے اندر پڑھتے ہیں اس کا موجرہ ہے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اس جگہ کو آپ نے ای کا نام دے دیں اس کو بی کا نام دے دیں اور اس کو سی کا نام ، بڑا سی کا اے کے سامنے ہمیشہ اے رہتا ہے بی کے سامنے ہمیشہ بی اور سی کے سامنے ہمیشہ سمال سی رہتا ہے تو ہائیپوڈینیس کی جگہ کیا پٹ ہو گیا سی سکوئر پرپینڈکلر کی جگہ کیا پٹ ہو گیا بی سکوئر بی یہاں پہ بھی کر سکتے اور ادھر کا لئے تو فرق نہیں پڑتا اور اے کے سامنے سمال اے مسئلن آپ لوگ اگر اے سکوئر پلس بی سکوئر کے جگہ بی سکوئر پلس اے سکوئر بھی لکھ لیں تو اس کی تو وہی بات ہے کہ اس نے پلس ہی ہونا ہے مسئلن فور پلس 3 ہو یا 3 3 پلس 4 وہ بات وہی آ چکی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے یہ جو یہ والا فارمولا ہم لوگ اکثر یوز بھی کرتے رہے ہیں اور یہ اس کا ایک اس نے انوینٹ کیا کہ کوئی بھی دو سائیڈے برابر ہے کسی ایک سائٹ کے لیکن اس کا concept یہ ہے شرط یہ ہے کہ ورائیٹ ایگر ٹرینگل ہونا چاہیے اب ہمارے پاس ایک value دی جاتی ہے for example وہ ہم لوگ نے اس کو proof کر رہا ہے نا اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہائیپوٹینیس ہمارے پاس ہے جی 5 ٹھیک ہے پرپینڈگلر برابر ہے 3 کے ایک سائٹ ہی ویلی اور بیس برابر ہے آہ 4 کے ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس 4 کے برابر بیس ہے اور پرپینڈگلر برابر ہے 3 کے اور ہائیپوٹینیس برابر ہے 5 کے مثلا ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ہائیپوٹینیس ہے وہ برابر ہے 5 کے اور پرپینڈگلر برابر ہو گیا جی 3 کے اور بیس برابر ہو گیا جی 4 کے اب یہ values دے گئی اس طرح مختلف آپ کو values دے گئی ہوں گی اگر آپ کے پاس ان میں سے صرف دو values اور ایک value missing وہ آپ تیسری value کو find out کر سکتے ہیں اس فارمولے کے ذریعے ٹھیک ہے وہ ہم seeking equation آپ لوگ دیکھ لیں گے پھر اٹھ کر لیں گے ٹھیک ہوگے اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہے کہ فارمولا مجھے کہتا ہے کہ آپ ہائپوٹینیس کا ہول سکوئر لو اس ایکوالس ٹو پرپینڈیگولر کا ہول سکوئر لو پلس بیس کا ہول سکوئر لو یہ مجھے پیتاغورس کہتا ہے میں نے چیک کرنے کے لیے جو value یہ 5 3 4 میں دیکھتا ہوں کہ اب واقعی یہ value equal آئے کی نہیں آئے مطلب left hand side is equal to right hand side آ رہا ہے left hand side بھی ایک value اور right hand side بھی دو values ہیں ہم پٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہائپوٹینیس ہے وہ 5 کے برابر ہے اور جو پرپینڈیگولر ہے وہ 3 کا برابر ہے ہے اور جو بے سے وہ 4 کے برابر ہے ٹھیک ہو گیا اب 5 کا سکوئر 25 ہوتا ہے ٹھیک کا سکوئر 9 ہوتا ہے اور 4 کا سکوئر 16 ہوتا ہے تو 25 is equal to 25 یہ ہو گیا جی proof یہ تو بات پیتاغورس نے بلکل ٹھیک ہو لی ہے کہ کوئی ایک سائٹ آپ کے پاس اگلی دو سائڈوں کے برابر ہو سکتا ہے right triangle triangle میں ہائپوٹینیس جو ہے وہ پرپینڈیگولر پلس بیس کے برابر ہے یہ پروف ہو گیا ہے ٹھیک ہو یہ تھا آج کے ہی ویڈیو میں پیتاغورس تھیورم کو کہ ہم لوگ پہ پاس پیتاغورس تھیورم کیا چیز ہے اور ہم اس کو کیسے صورت کر سکتے ہیں یہ اس کے کونسپٹ 25 ہے اب ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس ہائپوٹینیس کی ویلیو نہیں ہے اور مجھے اس کی ویلیو فائیڈ آٹ کر کے تو ٹھیک ہے مجھ سے کوئی پوشن کر لیا تھا اور اے مجھے وہ دیتا ہے 2 اور بی وہ مجھے دیتا ہے ایک اے ایک ان ناوز آلہ ہے اب میں فائین کروں گا ہائپوٹینیس کیسے فائند آٹ ہو گا اسی فارمولے کے ذریعے اسی فارمولے کے ذریعے ہائپوٹینیس کا ہول سکوئرہ کو ادھری رہنے دو اگر پرپنڈیکلر جو ہے وہ 4 کا ہول سکوئر ہے پلس بیس جو ہے رہو جو ہے وہ 2 کا ہول سکوئر ہے پھر ہائپوٹینیس کا ہول سکوئر ہسیں اسی طرح فور سکسٹین پلس فور ٹھیک ہے ٹو کا سکوئر فور پھر ہائیپوٹینیس کا ہالسکوئر اسی طرح رہنے دو اس ایکوال سو یہ ہو جائے گا ٹوینٹی پھر اس کے بعد اس کا لیلو ٹیکنگ انڈر روٹ ہون بہت سائے کیونکہ ہمیں صرف اس کی ویلو چاہیے ہائیپوٹینیس کی تو یہ سکوئر ریڈیکل کا جائے گا تو ہائیپوٹینیس میرے پاس برابر آ جائے گا انڈر روٹ ٹوینٹی کے اب آپ انڈر روٹ ٹوینٹی کو مزید بھی سال کر سکتے ہیں کلکھوٹر کے اوپر لکھو گے تو آپ کے پاس ٹو انڈر روٹ فائیف میرے خال میں آئے گا ٹھیک ہے آپ انڈر روٹ ٹوینٹی لکھو گے آپ کے پاس ٹو انڈر روٹ فائیف آ رہا ہے سو ہائیپوٹینیس کی ویلیو میرے پاس کیا گیا ہے اس ٹو انڈر روٹ فائیف تو مطلب کہ میرے پاس دو ویلیوز گیون ہو تو میں تیسری سائٹ کی ویلیو کو کو فائیڈ آٹ کر سکتا ہوں تو یہ تھا آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارے پاس پیتاغورس تھیورم اور ہم اس کی ویڈیو کو کیسے سال کر سکتے ہیں اور پیتاغورس کا کیا تھیورم تھا اس نے کیا انمنشن دی کہ آپ کے پاس کوئی دو سائٹ کیسی ایک سائٹ کی برابر ہو سکتی وہ دو سائٹ پرپینڈیوگلر پلس بیس اور تیسری سائٹ کیسی سائٹ کیسی ہیپوٹینیس ہے so i hope آج کی ویڈیو کے دنر آپ لوگوں نے سیکھ لے ہو پیتاغورس ویڈیو سے آپ لوگوں نے انجوائی کی کوئی سیکھا ہوگا اگر سیکھا ہے تو آپ لوگ سبسکرائب کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں اور مور ویڈیو کی لیے تھنکیو دعو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ